شکست پر شکست پر قومی سیلیکٹرز کی جانب سے سخت فیصلے کر لیے گئے سابق اپتان بابر آزم اور سفراز احمد دوسرے ٹیسٹ میسے ڈراب کر دیے گئے ہیں امام الحق، کامران غلام، مہران ممتاز اور مبصر خان قومی سکارڈ میں شامل کر لیے گئے سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں انگلینڈ کے قلاب دوسرے ٹیسٹ میسے کے لیے قومی سکارڈ کے اعلان میں تاکیر ہو رہی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ شکست پر قومی سیلیکٹرز کے لیے سخت فیصلے کر لیے گئے ہیں سابق اپتان بابر آزم اور سفراز احمد دوسری ٹیسٹ میچ سے ڈراب کر دیے گئے ہیں امام الحق، کامران غلام، مہران ممتاز اور مبصر خان قومی سکارڈ میں شامل ہو چکے ہیں سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کے پرفارمنس سے بھی نالا نظر آتا ہے انگلینڈ کے خلاف دوسری ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکارڈ کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے ٹیم کا اعلان چیئرمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کے خلاف دوسری ٹیسٹ کے لیے میڈل آرڈر بیٹرز بابر آزم کو آرام دینے کی تجویز دی گئی تھی جس پر اب عمل کر لیا گیا ہے اور بابر آزم کو بھی ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ سرفراز احمد کو بھی آرام دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے امام الحق کامران خلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکارڈ میں شامل ہو چکے ہیں سیلیکٹرز شاہین شاہفریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا نظر آتے ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسری ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکارڈ کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے ٹیم کا اعلان چیئرمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے نسیم شاہ کو بھی اگلے ٹیسٹ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے قومی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم منجمنٹ کی جانب سے یہ بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں سابق اپتان بابر آزم سفراز احمد اور نسیم شاہ کو دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراب کر دیا گیا ہے امام الحق کامران خلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکارڈ میں شامل کر لیے گئے ہیں سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں انگلینڈ کے خلاب دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکارڈ کے اعلان میں تاقیر ٹیم کا اعلان چیمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے شکرز پر قومی سیلیکٹرز کے سخت فیصلے سابق اپتان بابر آزم سفراز احمد اور نسیم شاہ کو دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراب کر دیا گیا امام الحق کامران غلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکارڈ میں شامل سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں انگلینڈ کے خلاب دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکارڈ کے اعلان میں تاقیر کا سامنا ٹیم کا اعلان چیمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے قومی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم منجمنٹ کی جانب سے دوسرے ٹیسٹ سکارڈ کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ شکرز پر قومی سیلیکٹرز کی جانب سے سخت فیصلے کیے گئے سابق اپتان بابر آزم اور سرفراز احمد اور جبکہ نسیم شاہ کو بھی دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراب کر دیا گیا ہے امام الحق کامدان غلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکارڈ میں شامل کر لیے گئے سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں جی ہاں متعدد تبدیلیاں کی گئی ہیں پاکستان ایک رکیٹ ٹیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اور بابر آزم کو بھی آرام دے دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سرفراز کو بھی ٹیم سے ابھی ڈراب کر دیا گیا ہے اہم کھلاٹ بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے میڈل آرڈر بیٹر بابر آزم کو آرام دینے کی تجویز دی گئی تھی جس پر اب عمل کر لیا گیا ہے اور بابر آزم کو بھی ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ سرفراز احمد کو بھی آرام دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے امام الحق کامران خلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکوارڈ میں شامل ہو چکے ہیں سیلیکٹرز شاہین شاہفریدی کی پافارمنس سے بھی نالا نظر آتے ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکوارڈ کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے ٹیم کا اعلان چیئرمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے نسیم شاہ کو بھی اگلے ٹیسٹ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے قومی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم منجمنٹ کی جانب سے یہ بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں سابق اپتان بابر آزم سفراز احمد اور نسیم شاہ کو دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے امام الحق کامران خلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکوارڈ میں شامل کر لیے گئے ہیں سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکوارڈ کے اعلان میں تاخیر ٹیم کا اعلان چیمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے شکرز پر قومی سیلیکٹرز کے سخت فیصلے سابق اپتان بابر آزم سفراز احمد اور نسیم شاہ کو دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراؤپ کر دیا گیا امام الحق کامران غلام مہران ممتاز اور مبسر خان قومی سکوارڈ میں شامل سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی سکوارڈ کے اعلان میں تاخیر کا سامنا ٹیم کا اعلان چیمن پی سی بی کی منظوری سے مشروط ہے قومی سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم منجمنٹ کی جانب سے دوسرے ٹیسٹ میچ کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ شکرز پر قومی سیلیکٹرز کی جانب سے سخت فیصلے کیے گئے سابق اپتان بابر آزم اور سفراز احمد اور جبکہ نسیم شاہ کو بھی دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراب کر دیا گیا ہے امام الحق کامدان گلام مہران ممتاز اور مبصر خان قومی سکوارڈ میں شامل کر لیے گئے سیلیکٹرز شاہین شاہ فریدی کی پرفارمنس سے بھی نالا ہیں جی ہاں متعدد تبدیلیاں کی گئی ہیں پاکستان ایک رکے ٹیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اور بابر آزم کو بھی آرام دے دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ سرفراز کو بھی ٹیم سے ابھی ڈراب کر دیا گیا ہے اہم کھلاڑی ہیں جنہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے آرام دے دیا گیا ہے کپتان شان مسود شکیل عبداللہ شفیق آمیر جمال حسیب اللہ کامران غلام مہران ممتاز میر حمزہ محمد علی سکوارڈ میں شامل کر لیا گئے ہیں اور انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے چودری اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں اور تفصیل حاصل کرتے ہیں چودری اشرف بتائیے گا قومی سکوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے اور بڑی تبدیلیاں میں نظر آ رہی ہیں جو پاسیبل بھی نہیں تھی اور جو سوچے بھی نہیں گئی تھی جی بلکل اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی ٹیم کو جیت کی طرف گامزن کیا جائے جو پاکستان ٹیم کے بڑے نام تھے ان کو ملتان ٹیسٹ میں سے جو انگلینڈ کے خلاف دوسر ٹیسٹ میچ پرسل سے شروع ہونا ہے اس سے ڈراب کر دیا گیا ہے بڑے ناموں میں بابر آزم لتیم شاہ اور شین شاہ افریدی جامل ہیں اگر بابر آزم کی بات کرو تو بابر آزم دوزار سولہ سے مسلسل پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا حصہ تھے جس میں انہوں نے پچپن ٹیسٹ میچ کھیلے اور نو سنچیوں کے مدد سے تین ہزار نو سو سانوے رنز بنا رکھے تھے بابر آزم کا ٹیم سے ڈراب کیے جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ اٹھارہ انگل میں وہ ایک بھی پچاس رنز نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے سیلیکشن کمیٹی ٹیم مینیمنٹ کو تنقید کا بھی سامنا تھا اب سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینیمنٹ کے درمیان طویل مشابرت بھی ہوئی جس میں ٹیم مینیمنٹ چاہتی تھی کہ بابر آزم کو مزید موقع دیا جائے لیکن سیلیکشن کمیٹی نے ایک کا فیصلہ تھا کہ بابر آزم سمیت شاہین افریدی اور لتیم ٹاکو بھی ڈراب کیے جائے تاکہ ینگ سر کو موقع دیا جا سکے اور ان کی صلاحیتوں کا امتحان آزم شاہین افریدی پریکٹس سیشن میں بھی کوئی حصہ نہیں لے رہے تھے گراؤنڈ میں موجود تھے لیکن پریکٹس نہیں کر رہے تھے آج کیونکہ ایک لمبی ڈسکیشن ہوئی گزشتہ راہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جیرمن سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم کے جو منٹور سے جو چیمپینز کپ کے ان کے ساتھ طویل مشابرت کے بعد یہ چیزیں فیصلہ کیا گیا ہے تو ان کو جب کسی کھلاری کو پہلے بتا دیا جائے کہ آپ کو دوسرے ٹیس میچ میں سکوارٹ میں شامل نہیں کیا جارہا تو وہ پھر پریکٹس سیشن سے الگ ہی ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے یہی وجہ تھی کہ نسیم شاہ اور شہین شاہ افریدی جو ہیں وہ آج پریکٹس سیشن میں بھی ایکشن میں دکھائی نہیں دیئے یہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیہ دوسرے ٹیس میچ پندرہ اکتوبر سے شروع ہوگا اور پہلے ٹیس میچ میں جیسا پاکستان ٹیم کو ایک انگلینڈ تو سنتالیس رنگ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شان مسعود کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شان مسعود کو کپتانی سے اٹھا کر اس کی جگہ پر کسی نئے کپتان کو موقع دیا جائے گا لیکن سیلیکشن کمیٹی نے ایک مرد پر اچھا اشرف یہ بتائیے کہ بابر آزم کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ انہیں ٹیس سکوارڈ سے ہی ریلیس کر دیا گیا ہے دی بالکل ابھی تو جو پندرہ رکری سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس سے بابر آزم کو مکمل طور پر ٹیس سکوارڈ سے ریلیس کر دیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم واپس اکیڈمی آتے ہیں اور اپنی فارم اور فٹنس کے حوالے سے کیا ورک کرتے ہیں لیکن ابھی تک یہی ہے بابر آزم سرفراز نسیم شاہ کو پاکستان سکوارڈ سے ریلیس کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ نئے کھلاڑیوں کو اپنوک کر دیا گیا ہے ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی پہلے ہوا ہے انہوں نے کلیئر کر لی ہے امام جو نئے کھلاڑی ہیں دیکھیں یہ آج جو نئے کھلاڑی شامل کیے گئے آج جو ٹیم مینیمنٹ ہے اور سلیکشن کمیٹی کو کا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کے فٹنس تس لے اور ان کے فٹنس کا جائزہ لے کے جو یارہ رکنی سکوارڈ فاطمی سکوارڈ میدان میں اتارنا ہے ان کی فٹنس کو دیکھتے ہوئے پھر میدان میں اتارا جائے تو ابھی سے تھوڑی دیر بعد ان کھلاڑیوں کے فٹنس تس بھی ہوں گے جن کو اب موقع دیا گیا ہے اچھا اشرف یہ بتائیے کہ کھلاڑی جو سکوارڈ میں شامل کیے گئے ہیں یقیناً وہ ملتان میں تو نہیں ہوں گے وہ ڈیفرنٹ سٹیز میں ہوں گے تو انہیں بلالیا گیا ہے وہ کب تک انہیں ریپورٹ کرنا ہوگا ملتان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیم مینیمنٹ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جن کھلاڑیوں کے نئے نام شامل کیے جا رہے ہیں ان کو ممکنہ طور پر ملتان میں ریپورٹ کرنے کی حضایت کی گئی ہے جو کھلاڑی ابھی تک نہیں ریپورٹ کر سکے کیونکہ یہاں پر پاکستان میں ونڈے کپ کا ٹورنیمنٹ بھی جاری ہے جس میں یہ کھلاڑی ٹومیسٹک میں اپنی اپنی ٹیموں کی نمازلی کی کر رہے ہیں آج شام تک یہ وہ کھلاڑی بھی یہاں پر ریپورٹ کریں گے اور ان کے یہاں پر فیٹنر ٹیسٹ ہوں گے فیٹنر ٹیسٹ کے بعد جو یار ارکنی سکوارڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا تو اشرب میچ تو کل شروع ہونا ہے اور کل صبح شروع ہونا ہے اور آج یہ کھلاڑی وہاں پہنچیں گے اور فیٹنر ٹیسٹ بھی آج ہی ہو جائے گا اور کل سکوارڈ میں بھی شامل ہو جائیں گے نہیں ابھی اس میں دیکھیں ابھی یہ ٹیسٹ میچ منگل کو شروع ہونا ہے آج سنڈے ہے اور ابھی ان کے پاس منڈے کا ٹائم ہے جس میں یہ کھلاڑی یہاں پر آج ریپورٹ کریں گے اور کل صبح بھی ان کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور رات کو ان کو جو ہوتل کا جم ہے وہاں پر بھی ان کے فیٹنر ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں یہ یقیناً چیئرمن پی سی بی کی زیر صدارت آج تمام تر جو لوگ بیٹھے ہیں جو کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں تو یہ مشترکہ طور پر فیصلے ہوئے چونکہ یہ خبر یہ آ رہی تھی کہ کپتان اور ہیڈ کوچ یہ چاہتے تھے کہ بابر آزم ٹیم میں موجود رہیں جی بالکل آپ کی بات درست ہے میں نے بھی ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹیم مینیمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی کے درمیان موقع دیا جائے اور جو اگلے دونوں ٹیسٹ میچ ہیں انگلینڈ ان میں بھی ان کو شامل رکھے جائے کیونکہ جو بابر آزم ہے پچپن ٹیسٹ میچ کا تجربہ رکھتے ہیں اور ایسے تجربہ کا کراڑی کو ایک نیس درکار ہوتی ہے واپس فارم اور فٹرز کے لیے اپنے دکانے کے لیے تو اس کے لیے اسی وجہ سے ٹیم مینیمنٹ آتی تھی جس میں جیسے گلیپسی بھی ہیں کپتان شان مسعود نے بھی میڈیا میں یہ بات کہی بابر کا تو یہ تھا کہ وہ مسلسل پرفارم نہیں کر پا رہے تھے اور پچھلا میچ بھی جو انہوں نے کھیلا اس میں بھی بلکل انہوں نے پرفارم نہیں کیا سرفراز کو ڈراب کرنے کی کیا وجہ سامنے آئی ہے دیکھیں جی جب آپ نے پندرہ یا سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کرنا ہے تو اس میں کچھ نیک لڑیوں کو جب شامل کرنا ہے تو سرفراز گزشتہ کافی سیریز میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کا حصہ ہوتے تھے لیکن کیونکہ سرفراز کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو نوجوان ٹیمیں ہیں ان کے لیے منٹورز بھی بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اب سرفراز احمد کو منٹور کے طور پر ان کو سکوارڈ سے الگ کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو نیشنل ٹی ٹی بھی ونٹی ٹورنمیٹ جا رہا ہے وہاں پر آپ ٹیم کے بطور منٹور کام کریں تو اب بابر آزم شہنشاہ فریدی نصیم شاہ یہ سکوارڈ سے باہر ہو گیا ہے سرفراز تو اب پاکستان نے جو سولہ رکنی سکوارڈ شامل کیا اس میں حصیب اللہ کامران غلام مہران ممتاز میر حمزہ ان کو قومی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے اچھا جو عادر شرف یہ بتائی گا کہ ٹیم منجمنٹ کے حوالے سے تو بابر آزم کو آہ مانچز میں کھیلنے کے لیے اور ٹیم میں رکھنے کے لیے کہا جا رہا تھا تو یہ تجویز سننے میں آ رہا ہے کہ ذرائق کے مطابق یہ سیلیکٹرز نے دی ہے کہ انہیں ڈراب کر دیا جائے آئندہ کی ٹیس سیریز کے لیے جی بلکل یہ سیلیکشن کمیٹی نے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ فیصلہ کیا تھا کہ بابر آزم جو آوٹ آف فارم ہیں ان کی جگہ پر کسی دوسرے پلیئر کو شامل کر دیا جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمن موطن نکوی انہوں نے بھی گزشتہ رات دو کھنٹے سے زائد تک سیلیکشن کمیٹی اور منٹرز کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں یہ چیز تیک پی پائی گئی اور چیئرمن پی سی بی نے مکمل اختیارات سیلیکشن کمیٹی کو دیئے کہ وہ کسی طور پر بھی اختیار رکھتے ہیں کسی بھی کھلاری کو ڈراب کرنے کا لہٰذا یہ سیلیکشن کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ جو بابر آزم کو انگلینڈ کے خلاف تو اشرف ایک طرح سے یہ جو فیصلے سامنے آئے ہیں تمام جو سینئر کھلاڑی ہیں نسیم شاہ کی بات ہو رہی ہے شاہین شاہ فریدی کی بات ہو رہی ہے بابر آزم کی بات ہو رہی ہے سرفراز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کلیر کٹ میسیج دے دیا گیا ہے کہ بڑے نام ہمیں نہیں چاہیے چاہے جتنا بھی بڑا نام ہو لیکن پرفارم کریں ملک کے لیے تو پھر ہی ٹیم میں رہیں گے بلکل میں نے یہی بات اپنی سٹوڈی آپ لوگوں کو دی جو بڑے نام ہیں ان کو فارق کر دیا گیا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انگلینڈ کے خلاف آٹھ سو تیئیس رنز انگلینڈ نے بنائے اشرف آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا توصیف احمد صاحب سابق چیف سیلیکٹر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ توصیف صاحب آپ کے وقت کا یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر فیصلے سامنے آئے ہیں پہلے میچ میں جس طرح کی پرفارمنس تھی وہ کہ اس سے پہلے بھی ٹیسٹ میچز میں پرفارمنس ایسی ہی رہی ہے ان فیصلوں کو آپ دیورنگ دی سیریز آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تمام جو آلموس سینئر کلاڑی ہیں بابر آزم سرفراز احمد ہیں نسیم شاہ ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں انہیں ڈراب کر کے نئے لڑکے سکوارڈ میں لے آنا دیکھیں سب سے پہلی بات تو کہ پرابلمز تو بہت تھی اور کافی بابنز کافی قائم سے چل رہی تھی اور ظاہر ہے اس فیضی میں آن سے تو حد ہو گئی تھی اور پہلے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ کچھ نئے پلیئرز کو ضرور چاند دینا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور نئی منجمنٹ آئی ہے اور ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی چھوڑا ساتھ کچھ کر کے دیکھیں مگر نہیں کر پا رہے تھے بارہ بڑی ہمت کی بات ہے اور ہمت بھی ہے اور صحیح ڈسیجن بھی ہے کہ آپ جب تک دوسرے لوگوں کو اگر چانس نہیں دیں گے تو کیسے بیک اپ بنائیں گے اب بڑا پلیئر بڑا پلیئر تو ہر کوئی ہوتا ہے ہم ان کی ہم پرپارمیس کو بھی بڑا اپریچیٹ کرتے ہیں لیکن اتنا ٹائم ہونے کے بعد جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو بڑے تو نہیں رہے آپ پھر تو آپ کو لیے میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ کی پرپارمیس نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹ پیچ یہ پیچ وہ پیچ وہ سب بات ہے اپنی جگہ ہے بٹ یہ ایک ڈسیجن میرے نزدیک تو بہت اچھا ہے آپ کے مطابق کیا آپ ہم امیدیں جو ہے وہ نئے کھلاڑیوں سے وابستہ کر لیں یا ابھی امیدیں وابستہ کرنا ان سے کہلیں کہ مناسب نہیں ہوگا دیکھیں امیدیں کیا وہ بھی بچارے پریشر میں تو ہوں گے لازم ہوں گے بٹ بات یہ جب تک آپ انہیں کھلائیں گے نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے اور یہ آئیڈیل جگہ ہے یہاں پہ فلیٹ پیچ ہے کوئی گراس براز بھی نہیں ہے میں تو کہہ رہا تھا شاید بنگلہ دیش کی خلاف ایک دو چینجز کر دیں گے لیکن ہاں بڑے پلیئرز انہوں نے بٹھائیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پر ذمہ داری آگئی ہے اب ترے پلیئروں پر لیکن ان کی جگہ لے جائیں بس ان کی پر پیٹھیں لیکن پیئر چانس دینے چاہیے یہ اچھا موقع ہے بہت شکریہ توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف آپ کا شکریہ آپ نے اپریئر کیا یہا möشک کی طرف شکریہ کرک Ronہ میں نے اپری پیٹھوں کو لوگ واپس کی طرف چینجز کردی ہے کیفار like آپ کی